موسیقی اللہ تعالیٰ قرآن میں مومن کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومن کفر و فسق سے قراہت کرنے والے ہوتے ہیں وضاعت فرما دیں کفر کہتے ہیں سری انکار کرنے والے کو جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں جو صاحب دہر ہیں جن کو دہر یہ کہتے ہیں وہ کوئی چیز جو ہے جو کسی بھی حساب میں اللہ کو نہیں مانتے سرے سے ہی انکار کرنا کتابوں کا انکار کرنا رسولوں کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا روزہ قیامت کا انکار کرنا جدا و صدا کا انکار کرنا جنت و دوزق کا انکار کرنا فرشتوں کا انکار کرنا کفر میں یہ سارے انکار آجاتے ہیں اور فسق یہ ہوتا ہے چیزوں کو گھٹا بٹھا کے بیان کرنا احکامات کو توڑ موڑ کے بیان کرنا اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا اللہ کی مرضی سے زندگی نہ گزارنا یہ فسق و فجور دو چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں کہ ایسے کام کرنا جن سے بغاوت کی بو آتی ہے اللہ کی نافرمانی جان بوچ کے کرنا لوگوں کے درمیان دین کی بیان بھی غلط کرنا اس کی وضاحتیں غلط دینا یہ سارا فسق میں آتا ہے اور کفر میں سارا انکار آتا ہے یہ دونوں گروہ اللہ کو سخت ناپسند ہے اور ایک تیسرا گروہ اس سے بھی زیادہ ناپسند ہے وہ منافقین ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لے آئے مگر اپنی محفلوں میں جا کے تمسخر لاتے ہیں دین کا اللہ کا اور اس کے حبیب کا تو پہلے یہ فسق ہی کرتے ہیں کراہات کا لفظ اس لیے ہے کہ اس سے بدبو آتی ہے ان کے افوال سے ان کی پرسنلٹی میں بھی گھٹیا پن پیدا ہو جاتا ہے برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی تعلق رکھنے کے بھی قابل نہیں رہتے اللہ نے اسی لیے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جاہلوں سے اجتناپ کرو اور ان کو سلام کرو اور ان سے دور چلے جاؤ جب یہ اپنی بات بدل لیں تو ان سے ملتے رہو یہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو کفر کرنے والے ہیں یہ فسقو فجور میں مبتلا ہیں ایسے دوستوں سے ایسے ملنے والوں سے سنگت نہ ہی بھلی ملنا بھی چھوڑ دینا چاہیے کوشش کرنی ہے قطع تعلق کی تو اللہ نے اجازت نہیں دی مگر کوشش کریں کہ آوائیڈ کر لیں قطع تعلق نہ کریں قطع تعلق کی اللہ کے طرف سے اجازت نہیں ہے قطع تعلق کی